اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزی کی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں جیم رول کیک بہت ہی مزی کا یہ کیک بنتا ہے اور بنانے میں بھی بہت ہی ایزی ہے تو ریسپی کو پورا ہوج کیجئے گا سکپ کیے بغیر تاکہ ہر چیز آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آسکے اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلنجی کرتے ہیں سٹارٹ ہم اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول لے لیا ہے میں نے بول بلکل ڈرائی کلین ہونا چاہیے ایک بھی ڈرابز اس میں پانی کا نہیں ہونا چاہیے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی انڈے اس ریسپی میں ہم چار انڈے یوز کریں گے چار انڈے ہم بول میں ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے ہم سیپرٹ بول میں انڈا توڑیں گے ایک ساتھ نہیں ہم توڑیں گے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کوئی بھی جو ایک ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو بس اس میں چار انڈوں کو میں ایڈ کر دوں گی تو چار انڈے میں نے بول میں ڈال دی ہے اب اس کو میں ایک منٹ تک بیٹ کر لوں گی تاکہ انڈے تھوڑے سے فلفی ہو جائیں پھر ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے تو دیکھ لیجئے انڈے ایک منٹ تک میں نے بیٹ کر لیا تھوڑے سے فلفی ہوئے اب اس میں میں چینی ایڈ کر دوں گی چینی میں نے لی ہے سو گرام یہ نارمل دانے دار چینی ہے اس میں پسیوی چینی کے ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ دانے دھر چینی ہے وہ انڈوں کے ساتھ ہی ڈیزولو ہو جاتی ہے اور اب ہم انڈوں کو اتنا بیٹ کریں گے کانٹری میں تین سے چار گناہ یہ زیادہ ہو جائے فومی اور فلفی ہو جائیں بلکل جیسے سپونج کے کے لیے ہم انڈوں کو بیٹ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم نے انڈوں کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے تو دیکھ لیجئے کانسسٹنسی ابھی چار سے پانچ میرے میں بیٹ کیا ہے اور انڈے ابھی تھوڑے سے فلفی ہوئی ہے ابھی ہم نے اس کو اور زیادہ بیٹ کرنا ہے تاکہ والیم میں اور زیادہ یہ ڈبل ہو جائیں تو دیکھ لیجئے انڈے ہمارے بہت اچھے سے بیٹ ہو گئے ہیں اور اس کی کانسسٹنسی آپ دیکھ لیجئے کتنے یہ تھک ہو گیا ہے ہمارا بیٹر اب اس میں میں اٹھ کر دوں گی ون ٹی سپون جتنا ونیلا ایسنس اور یاد رکھیں کہ انڈے جتنے زیادہ اچھے بیٹ ہوں گے اتنا اچھا ہی ہے ہمارا جو ہے کیک کا سپونج بنے گا ونیلا ایسنس ڈال کے میکس کر لیا ہے اس کو میں نے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ڈرائی انگریٹی اینڈ میدہ میں نے لے لیا ہے سو گرام جتنا جتنی چینی ہے اتنا ہی میدہ لیں گے ہم اور اس میں لیول کر کے ون ٹی سپون جتنا ہم نے بیکنگ پاڈر ایٹ کر دینا ہے اور بیکنگ پاڈر کو میں میدے میں پہلے میکس کر لوں گی پھر ہم اس کو انڈے والے میکسر میں ایٹ کر دیں گے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ریسپی سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اب میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انڈے والے میکسر میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ہینڈ وک سے اس طرح سے ہم فولڈ کر لیں گے اوور مکس نہیں کرنا ورنہ کیک جو ہے وہ آپ کا ہارڈ ہو جائے گا تو بس تھوڑا تھوڑا میدہ ایٹ کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے ہم میکس کر لیں گے آپ سپیچلا سے بھی میکس کر سکتے ہیں یا ہینڈ وک سے میکس کر لیجئے تو دیکھ لیجئے سارا میدہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اور ایک دفعہ سپیچلا سے میں میکس کر لوں گے اچھے طریقے سے کیک کا بیٹر جو ہے ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم ٹرے میں ڈال لیں گے بیکنگ ٹرے میں نے لی ہے اور میں نے آئل لگا کے اس طریقے سے براؤن پیپر لگا لیا تھا آپ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اس پہ اب اس میں میں یہ بیٹر سارا ایٹ کر دوں گی بس اب اس میں ہم کیک کا بیٹر ڈال کے اور ہم اس کو لیول کر لیں گے ٹرے میں دیکھیں بہت ہی اچھا سا ہمارا ریبن کنسسٹنسی کی طرح ہمارا جو ہے وہ بیٹر بن گیا ہے آپ لوگ بھی ریسیپی کو سیم فالو کریں گے تو آپ کی بھی ریسیپی بہت ہی اچھی بنیں گی تو بیٹر میں نے ڈال دیا ہے اس پیچلا سے اس طریقے سے میں پورا ٹرے میں لیول کر لوں گی تو بس ٹرے میں ہم نے سارا بیٹر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم بیک کر لیں گے ون نیٹی ڈیگری کے ٹمپریچر پہ اس کا بیکنگ ٹائمنگ ہے ففٹی سے پندرہ سے بیس منٹ اس کا بیکنگ ٹائمنگ ہے تو چلیں سے ہم رکھتے ہیں اون میں دکھاتے ہیں بیک ہونے کے بعد تو پندرہ منٹ میں ہمارا کیک بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے تھوڑا سا بس تھنڈا ہوگا تو اس کو ہم نکال لیں گے کیک کو پوری طریقے سے ہم نے تھنڈا نہیں کرنا بس ہلکا سا تھنڈا ہوگا اس کو میں نکال لوں گی براؤن پیپر اس کو ہم نکال لیں گے براؤن پیپر کو اور جو اس کے ایجز ہیں کارڈنرز اس کو میں نیٹ کر لوں گی تھوڑا تھوڑا سا کٹنگ کر لیں گے ہم چاروں سائٹس سے تو بس یہ ساری سائٹس میں نے کارڈ لی ہے اب اس کو ہم نے رول کر لینا ہے رول ہم پہلے کر لیں گے تو بعد میں جو ہے ایزی ہو جگہ ہمیں رول کرنا جب ہم اس کے اندر جیم کی فیلنگ کریں گے تو بس اس طریقے سے رول کر کے میں اس کو پانچ دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور جیم لے لیں گے میں نے ریڈ اپل جیم لیا ہے آپ کو جون سا بھی فلیور میں پسند ہو آپ وہ والا اس میں یوز کر سکتے ہیں تو جیم کی کوئی اتنی خاص کونٹیٹی نہیں ہے جتنا اس پہ سپریڈ ہوگا اتنا ہم اس حساب سے لے لیں گے تو ریڈ جیم سے اس کا لک جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بھی اب اس کو میں تھوڑا سا میش کر لوں گی تاکہ جیم جو ہے ہمارا لگانے میں سپریڈ کرنے میں ہمارے لیے ایزی ہو جائے تو دیکھ لیجئے اس کو تھوڑا سا ہم نے سمودھ کر لیا ہے اب ہم اس کو کیک کے اوپر لگا لیں گے تو اب ہم کیک کو کھول لیں گے اس کے کورمس سے تو پہلے جب ہم کیک کو رول کرتے نا تو بعد میں رول کرنا ایزی ہو جاتا ہمارے لیے تو اگر بلکل کیک تھنڈا ہو جائے گا تو پھر رول کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا تو اب اس کے اندر ہم کیک کے اندر جیم کو سارا سپریڈ کر لیں گے تو جتنا آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے اس کے اندر سپریڈ کر لیں آپ اس میں بٹر کریم بھی لگا سکتے ہیں فریش کریم بھی لگا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ اپنے حساب سے اس پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اب تھوڑا سا اس پہ ہم ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ سپرنکل کر لیں گے ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے تو اگر پسند ہے آپ لوگ لگا لیجئے ویسے ہی اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے جیم کے ساتھ اس کو ہم اگین دوبارہ اسی طریقے سے رول کر دیں گے کیونکہ ہم جیم رول کیک بنا رہے ہیں تو اب اس کو میں اس طریقے سے رول کر لوں گی اب اس کو دوبارہ سے میں اسی طریقے سے رول کر کے پانچ دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ کٹنگ کرنے میں ہمارے لیے ایزی ہو جائے دیکھیں رول میں نے کھول لیا ہے پانچ دس منٹ میں نے اس کو کور کر کے چھوڑ دیا تھا اب اس کے اوپر ہم لگا لیں گے جیم اوپر سپریڈ کر لیں گے پورا اچھے طریقے سے اس پر ہم سپریڈ کر لیں گے جیم میں نے سارا سپریڈ کر لیا ہے اب ڈیسکیٹر کوکنٹ ہم اس طریقے سے پھیلا لیں گے اور اس کے اوپر رول آؤٹ کر لیں گے ہم تو یہ دیکھیں کوکنٹ کو اس طریقے سے پھیلا لیں گے اور جو جیم ہم نے رول کے اوپر لگا ہے اس کو پورا کوٹ کر دیں گے ہم کوکنٹ کے ساتھ فلیور میں بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے اور لوکوائز بھی یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا گے اوپر آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے سویس رول کیک بنایا آپ کا کیک کیسا بنا تو جی یہ اوپر ہم نے کوکرنٹ لگا لیا ہے جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے نہیں لگا وہاں پہ بھی آپ اچھے طریقے سے لگا لیجئے اور جی ہم اب اس کے ایجز جو ہے وہ نیٹ کر لیں گے تو کورنرز کے نیٹ کر لیں گے اور سلائسز میں ہم اس کو کاٹ لیں گے جیسے بیکریز میں ملتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کافی مہنگا ملتا ہے گھر میں آپ بنائیں گے تو بہت ہی لو کوسٹ میں بن جائے گا ہمارا سویس رول کیک اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں بچوں کو دیجئے آپ بچوں کے لائنج بوکس اس میں بھی دے سکتے ہیں کوشش کیا کریں بچوں کو ہر چیز گھر میں بنا کے دیں تو بس اسی طریقے سے میں سارے سلائس جو ہے وہ کٹنگ کر لوں گی شارپ نائف سے آپ کٹیے گا تاکہ ایزی لی ہمارا جو ہے کیک کٹس ہے بہت ہی خوبصورت سے ہمارا جیم رول کیک جو ہے وہ بن گیا ہے اور بہت ہی دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بنتا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھ لیجئے مزیدار سے ہمارے جیم رول کیک بنکے ریڈی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ضرور ڈرائی کیجئے گا بہت ہی زیادہ ایزی اور سمپل ریسپی ہے اور کیسی لگی آج کی آپ کو میری ریسپی مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا ایسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آج کی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو چھلے گی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے ساتھ آل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس آنے والی میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی خوش رہیے خوشیاں باتیے اچھا دیکھئے اچھا سوچئے اچھا کھائیے اپنا اور اپنے پرینٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میں یاد رکھی گا ٹیک کیر اللہ حافظ